ایسانی بتا دیتا ہے مہرنہ پرتاب اور پنچھی چتاڑ گڑھ میں پہنچ جاتا ہے میرے مہربانو جب چتاڑ گڑھ میں جا کر کے وہاں کا ماحول وہ پنچھی دیکھتا ہے چاروں طرف چتاڑ گڑھ میں ایک آوائی مچی پڑی ہے افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ مہرنہ پرتاب جنگ کو ہار چکے ہیں اور کبھی بھی اکبر کی سینہ آئے گی اور اس نگر کو تہس نحس کر دے گی مہربانو اس طرح کی اس طرح کا ماحول چتاڑ گڑھ کے اندر پھیلا ہوا ہے بھے بنا ہوا ہے چاروں طرف مہربانو دس دس بارے بارے آدمیوں کی ٹولیاں بنای گئی چتاڑ گڑھ کے چار کلے تھے چاروں کلوں کے بہار دس بارے آدمیوں کی ٹولیاں بنا کر کے بیٹھائے گئی اور یہ آدیش کیا گیا کہ اگر بہار سے کوئی بھی اجنبی ویکتی کلے میں پرویش کرتا ہے اس کا دھڑ سر سے الگ پڑیا جائے مہربانو اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کس طرح سے وہ پنچھی جا کر کے دیکھتا ہے اور چتاڑ کے اندر کیا پھوا پھیلی ہوئی ہے آئیے کھیلی کھا بلا موسیقی مہارانا 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 مرے بڑے بھائی رامبیر سنو بجو جی سہو گام سے پانچ سور پیسے سراغنی کا مان سممان کر رہے ہیں بار بار دھلیوات کرتے ہیں پہلی کلی میں کس طرح سے جا کر کے چطورگر کا ماہر وہ پنچھی دیکھتا ہے پہلی جنگ ہار کی خبر پڑی بار دھلیوات کرتے ہیں پہلی جنگ ہار کی خبر پڑی چبرانہ کی رج دھانی میں خون جام کایا کا ہو گیا ترنگ رہی ناوانی میں اور دن اور رات گات میں پیڑا آگ دی گھری پانی میں چگے چگے ہو گئی ٹولیاں کر آپس میں سلا رہے دیرے بولے سیٹھے کاپ کے عقل کے انکڑ چلا رہے اور کوئی کہہ سلطانے سینہ پہ اپنا جھنہ ہلا رہے کوئی کہہ سلطانے سینہ پہ اپنا جھنہ ہلا رہے پہی لاٹھی لیے کساں میں پھرے رہے لاٹھی لیے کساں میں پھرے رہے دھلے یکلے ہوئے دھنی مارڈی رہے وط جنگ ہار کیا مہارانہ پہ وط جنگ ہار کیا مہارانہ پہ وط جنگ ہار کیا پریمی ساتھیوں جاکر کے ماحول دیکھا جاتا ہے ایک نند سیٹھ جو اس نگر میں رہا کرتے تھے اور نند سیٹھ کی ایک لڑکی تھی جس کی یعنی عمر ہے جس کا نام تھا چمپا چاروں طرف گلی گلی میں گھومری اور سمجھاری جو اس پردھوی پر آیا ہے اسے جانا ایک دن جرور ہے لیکن پرادھین ہو کر کے نہیں جائیں گے کہ اس طرح سے سمجھاتی ہوئی اگلی کلی میں کی بات آ رہی ہو لڑکی تھی بینند سیٹھ کی لڑکی چمپا بینند سیٹھ کی لڑکی چمپا دونی جوانوں ڈروں نہیں سمیں کے بھی دے بچنا سکو گے بین آئی کے مڑو نہیں اور تم کہری کا جراج پچھاڑو گھا سب بھول میں چرو نہیں اور چاروں کھوٹ کلے کی بیٹھو کرو کلے کے بند کی وارڈ مٹی چاٹو مارے وارڈ کی کھلو جیوان سے کھلواڈ جیتے جی بڑ جائے کلے میں دھڑتے ساپ کتھر جو ناڑے اور نیوں کہکے وہاں ستاں سے ٹھکی ڈروں کہکے وہاں ستاں سے ٹھکی رہاں ہسے بڑھیاں گاڑی ہی رہاں جنگ ہار گا مہارانا میواڑی ہی رہاں جنگ ہار گا مہارانا میواڑی موسیقی موسیقی مہارانا پرتاب کے قصے کی راگنی پہ خوش ہوگر کہ ہمارے بھائی پان سور پی سے مان سممان کر کے گئے ہیں نام نہیں بتا کے گئے میں ان کا بار بار دھنیواد کرتے ہیں پریمی ساتھیوں وہ لڑکی چاروں طرف گلی گلی میں گھومری اور اس سمجھاری ہے پرادین ہو کر کے نہیں مریں گے اور ناریوں کو بھی سمجھاری ہے تمہیں ہندو بہانی کی ناریے ہیں سمجھو اس حلدی گھٹی کے چنگ میں آپ کا سندور اور سوہاگ مٹ چکا ہے ختم ہو چکا ہے سب کچھ کبھی بھی اکبر کی سینہ آئے گی اور کبھی بھی نگر کو تہس نہس کر دے گی لیکن ہم اپنا دھرم نہیں چھوٹیں گے پرادین ہو کر کے نہیں رہیں گے چاہے اپنے پرانوں کی قربانی ہمیں دینی پڑ جائے کس طرح سے وہ لڑکی سہاس بڑھاتی ہوئی گلی میں کیا کہتی ہوں میرے بھلا بھائی گلی گلی میں کہتی ڈولے سنو ناریوں دھر کے دھان اکبر کی سینہ چڑھے آئی ہار گہے رانہ میں دان ڈر کے ہمت ہار نہ جانہ دیر بندھاویں گے بھگو آگے اور ہل دی گھٹی رن میں تھانہ سیمٹ گیا سندور سوہاگ چھتاں بنا لیو ہتھر وادی پھے سنو کاتے ہو کاتھ میں آگے مارو مگل آگ میں خودو جو دامر میں لگے نہ لگے اور گالیوں گیتے اومنگ میں بھرکے پہرو جے مرسا دی ہوا تا جنگ ہے ہار گیا مہارانہ میں وادی جنگ ہے ہار گیا مہارانہ میں وادی موسیقی 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 نیوں کہنے لگی تُو بھارت کی تم بھارت کی چھترانی ہو بھارت کی ناریوں سمجھ لو چیتوڑ گڑ کے میدان میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے آج سنگار کر لو نئے کپڑے پہل لو ساڑی پہل لو اومنگ میں بھر کے گیت کالو سب کچھ آج کر لو کیونکہ اب جنگ کی تیاری ہو چکی ہے اگر بھار سے کوئی بھی آئے گا تو ہم ناری بھی اپنی رکشہ خود کرنے کے لئے تیار ہیں مہربانو جب ایسا کہہ کر کے وہ لڑکی پورے نگر میں جھوسبہ دیتی ہے اب تو راج تربار لگایا جاتا ہے منتری سامنت اکھٹے ہوتے ہیں راج پروہیت کو بلائیا جاتا ہے اور ایک رچنا رچی جاتی ہے بات سامنے آتی ہے سب اکھٹا کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مہنہ پرتاب جنگ کو ہار چکے ہیں کبھی بھی بہر سے اکبر کی سینہ آ سکتی ہے نگر کو تحس نحس کر سکتی ہے کہیں ایسا نہ ہو مہرانہ پرتاب کا ایک لڑکا ہے امر سنگھ جس کی عمر ابھی چھے اور ساتھ ورس کی ہے رانی لکشمی اور اس امر سنگھ کو بہر کر دیا جائے بھگوان بچائیں گے بھگوان کے بھروسے اسے کلے سے بہر کر دیا جائے کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے آنکھ ہو آگے اس رانہ ونس کی نسانی کو سمعبت کر دیا جائے مہربانو یہ یوجنا پر آئی جاتی ہے رانی لکشمی اور امر سنگھ کو بلایا جاتا ہے اور کلے سے بہر کر دیا جاتا ہے ادھر ہمارے بجرگ لوگ بتاتے ہیں کہ اسی نگر میں اس ٹائم لوہاروں کے بارے گھر تھے چٹوڑ گھر میں بارے گھر لوہاروں کے تھے جنہیں آج بہو بلیا کہا جاتا ہے دن کی گاڑی چاروں طرف گھومتی رہتی ہے اسی دن سوگن دکھاتے ہیں اور اپنی گاڑی کو جوڑ کر کے اپنے پریوار کو اکھٹا کر کے باہر نکل جاتے ہیں کہ ہم نے آتا اور نمک اس بھومی کا کھایا ہے اس نگر کا کھایا ہے ہم مر دو سکتے ہیں لیکن پرادھین ہو کر کے نہیں جی مہربانو اسی دن کے لکھڑے ہوئے بھو بڑیاں ہیں جن کی گاڑی آج بھی دیش میں گھومتی ہیں کس طرح سے گروہ جی نے اگلی بات میں یہ بتایا بلا ارے راج پیروہیت نیو بولیاں بچا لے او مہرانی کو امر سنگھ کو ساتھ میں لے کے چھوڑ جائے راج دانی کو رحم کرے بھگوانے بچا لے رانا ونس نیسالی کو رحم کرے بھگوانے بچا لے رانا ونس نیسالی کو گروہ شرن داس گروہ شرن داس چھوڑ نگر میں بارے گھر تھے راج لہار پرادھین رہنا نہیں چاہتے کرائی کھٹا سب پریوار مہرانا کا سگنے بولکے ہوگے ترتکلے تے بہار مہرانا کا سگنے بولکے ہوگے ترتکلے تے بہار آج ہے تلک رہی گھوم دیس میں آج ہے تلک رہی گھوم دیس میں مہرانا کا سگنے بولکے مہرانا کا سگنے بولکے مہرانا کا سگنے بولکے مہرانا کا سگنے بولکے مہرانا کا سگنے بولکے